سوال ان کا یہ ہے کہ غریب لڑکی کی شادی ہو رہی ہے جس کے لئے سب لوگ چندگر کے پیسہ جمع کر رہے ہیں تو اس میں صدقے کا پیسہ دے سکتے ہیں یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیسہ آپ کسی کی مدد کے لیے دیتے ہیں جیسے کسی غریب کی شادی میں امداد کرنی ہے کسی کو روشن دلوانا ہے کسی کی فائنینچلی ہیلپ کرنی ہے وہ سب بھی آپ کے اندر امائل کے اندر صدقے کی نیتی شامل ہوگا یعنی وہ سب بھی آپ کے نفل صدقے میں شمار ہوگا تو اگر یہ کہ دلہن کا معاملہ کوئی صاحب نصاب والا نہیں ہے تو وہاں پہ زکاة کی رقم دینے میں تھوڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ صورت بھی نہیں لکھی آپ نے کہ یہ آپ نفل صدقے کی بات کر رہی ہیں یا واجب صدقے کی اور دوسرا ہے کہ دلہن کی بھی کوئی کیفیت نہیں معلوم کہ اس کا معاملہ کیا ہے لہٰذا جو آپ مال اس کو دیں گے وہ بھی نفل صدقہ ہوگا اور اگر آپ اپنے نفل صدقے کی لئے پیسہ رکھ رکھا ہے نفل حسال سواب کی لئے رکھ رکھا ہے تو اس کو بھی شادی میں دیا جا سکتا ہے اب اپنی خضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں خضا کیلکولیٹر ڈوٹ ایس ایم سوارسی ڈوٹ کوم پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام خضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں